جیسی عظیم الشان ذمہ دار جگہ جسے ہم اور آپ ممبر رسول بھی کہتے ہیں اس ممبر رسول پر کھڑے ہو کر کچھ جاہل مولویوں انپڑھ گوئیوں جاہل نادخانوں کے بےہودہ کلمات اور اشار کا رد بلیغ بھی کر رہے تھے اور جس انداز میں بےہودہ کلمات کہے گئے تھے ان کو اسی انداز میں جواب بھی دیا جواب دینا تو سب جانتے ہیں مگر سامنے والا جس انداز میں بےہودگی کرے اس کو اسی کے الفاظ میں اگر جواب دے دیا جائے تو اس کی مثال نہیں معاملہ کیا ہے کہ وہ مصرہ بہت مشہور ہو گیا تھا وہ مصرہ بہت مشہور ہو گیا تھا اسٹیج پر علماء بھی نہیں ہمت کر پا رہے تھے بولنے کو وجہ کیا ہے کہ اب اگر اسلاح اسٹیج پر کر دی جائے تو لوگ چھگڑے کے لئے تیار ہو جائے تو کچھ عالم علماء اپنی عزت بچانے کی خاطر بروقت ممبر رسول پر نہیں بولتے لیکن میں سلام پیش کروں گا جناب عمران حنفی صاحب قبلہ کو کہ انہوں نے برسرے اسٹیج مفتی عمران صاحب نے ٹوکا اور ان کی اسلاح بھی کی یہ ان کی بدنصیبی رہی کہ انہوں نے اسلاح کو قبول نہ کیا اور چلے گئے جو آپ نے بھی منظر ملاحظہ کیا ہوگا یہ ممبر رسول ہے اس کا تقدس پامال نہیں ہونے دینا چاہیے جناب عقیل الرحمان مراد آبادی صاحب نے انہی کے مصرہ کو اپنے اشعار میں پیرو کر بہت بہترین جواب دیا کہ ماں جھوٹ ماں کیسے جھوٹ بول بول کے جنگل یہ بات کسی حال میں آپ بولیے ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کی نہیں ہے یہ بات کسی حال میں مانی نہ جائے گی اور بلند آواز سے کہیے یہ بات کسی حال میں مانی نہ جائے گی کیا ماں جھوٹ بول بول کے جنت میں جائے گی تو ان کے اس مصرہ کو مصرہ سانی بنا کر جواب میں پہلا مصرہ انہوں نے دے دیا کہ یہ بات ہرگز کسی حال میں مانی نہ جائے یہ جواب ہے اور وہ بات کیا ہے وہ دوسرے مصرہ میں ہے جو ان کے کلام میں بھی ہے اور ان کے کلام میں بھی ہے بس فرق اتنا ہے انما العمالو بالنیات عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے بخاری شریف کی پہلے حدیث قیبہ ہے وَلَكُلِّ اِمْرِ اِمْ مَانَوَا وَإِنَّمَا الْعَمَالُ بِالنیات کی عمل کا دار و مدار نیت پر ہے وَلَكُلِّ اِمْرِ اِمْ مَانَوَا اور ہر انسان کو وہی ملے گا جس چیز کی وہ نیت کرتا ہے مصرہ وہی ہے الفاظ وہی ہے انداز وہی ہے مگر وہاں پر شریعت کے خلاف بات جا رہی تھی اس لئے کہ شریعت میں ہے لعنت اللہ علی القاذبین کی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے اور وہاں پر مصرہ میں جو ہے جھوٹ کی تائد اور حمایت کی جا رہی تھی اور انہوں نے جواب کے انداز میں اسی مصرہ کو کہا ہے کہ یہ بات کسی حال میں مانی نہ جائے گی کہ ماں جھوٹ بول بول کے جنت میں جائے گی ہم تو کہتے ہیں تمام غلماء ذمہ دار شورہ کو یہ ہمت اب کر لینی چاہیے کہ اسٹیجوں پر پروقت اسلاح کی ہمت دکھانی چاہیے ورنہ وہ دن دور نہیں کہ اسٹیج سے ذمہ دار مفتانے کرام علمائے کرام نظر نہیں آئیں گے اور یہ جاہل گوئیے ہی اسٹیجوں پر نظر آئیں گے جس کا حال جو نظارہ ہم آج کل دیکھ بھی رہے ہیں حضرات علمائے اہلے سنت تشریف فرما ہیں جلسے کی نگرانی ان حضرات کے ہاتھوں میں ہوتی ہے میں اپنا ایک مشورہ ان ذمہ دار علماء کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں ایک چھوٹا مولوی سمجھ کر سن لیں اور اسے سمجھ میں آئے تو عمل کرنے کی کوشش کریں تو ان بےہودہ خرافات سے ہمارا اسٹیج ہمارا ممبر رسول ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے سامین حضرات آج کا یہ پروگرام سلمان سونٹسو کھنپر کی جانب سے فرکاپ کیا گیا ہے جھپتے ہیں تو شغرہ کے اور خطبہ کے اور نقبہ کے نام دے دیے جاتا ہے اب یہ اشتہاروں کی ذمہ داری کون پوری کرتا ہے یہ گاؤں کا امام صاحب یا مسجد کے امام صاحب یا مدرسے کے مدرس صاحب کوئی عالم دین ہی ترطیب دیتا ہے علقاب عالم دین ہی لگا تھا عوام کے بس کی بات نہیں کی وہ اتنے علقاب دے سکے تو یہ علقاب کا ذخیرہ ہم اور آپ دیتے ہیں اسٹیج پر تشریف فرما علماء مدارس سے منسلک علماء مسجد سے منسلک علماء ترطیب یہ دیتے ہیں جلسے کا عنوان یہ رکھتے ہیں کہ عظمت مصطفیٰ کانفرنس ہے کہ عظمت واردین کانفرنس ہے عنوان بھی یہی علماء رکھتے ہیں علقاب بھی یہی علماء دیتے ہیں جب زیادہ تر خطبہ اور شورہ کے تاریخوں کا تعیم اور تقرر بھی یہی علماء کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم سم مل کر کے ایک رسم اور پیدا کر لیں کہ جس عالم دین کی مقرر کی تاریخ لی جائے تو اس کو اسی وقت اس کو ایک عنوان دے دیا جائے کہ آپ کو اسی عنوان پر تقریر کرنی ہے تاریخ لیتے ہی ان کو بتا دیا جائے کہ ہمارے علاقے میں اس عنوان پر تقریر کی ضرورت ہے لہٰذا آپ کی تقریر اسی عنوان پر ہوگی اور شرف بات فون ہی پر نہیں اشتہار میں جیسے علقاب لگاتے ہو آداب لگاتے ہو نام ڈالتے ہو بعد میں ایڈریس ڈالتے ہو فلا مدرس فلا مظہر اسلام وغیرہ سے جہاں سے بھی ہیں تو سات ہی سات ان کے نام کے ساتھ علقاب کے ساتھ ایک موٹے ہیڈنگ میں ان کا عنوان بھی لکھ دیجئے کہ اس مقرر کا یہی عنوان ہے اور یہی اسی پر بولنا ہے نوٹ ایک لگا دیجئے موٹے حروف میں ایک نوٹ بھی تحریر کر دیجئے کہ نوٹ اس ممبر رسول پر جو بھی پیغام دیا جائے چاہے تقریر کے انداز میں نادخانی کے انداز میں اشعار کے انداز میں کوئی بات شریعت کے خلاف نہیں ہونی چاہے چاہے وہ تقریر میں ہو چاہے اشعار میں ہو منقبت میں ہو کسی میں بھی ہو اور تنبیح ہیڈنگ لگا کر یہ دے دیا جائے کہ کوئی بات کسی شاعر کی یا کسی مقرر کی اگر شریعت کے خلاف ہے تو برسرے اسٹیج ان کو ٹوکا جائے گا اور برسرے اسٹیج ان کو جو ہے اصلاح کرنی ہوگی اور ان کو اپنے اس بات سے رجوع کرنا ہوگا اگر توبہ لازم ہے تو برسرے اسٹیج توبہ بھی کرنا ہوگا پیشن حق باتات اگر یہ ہو جائے تو یہ جو پانچ پانچ ہزار اور دس دس ہزار نظران مقررین لیتے ہیں تو اس کے لئے ان کو تیاری بھی انوان کے حساب سے کرنی پڑے گا کرنا پڑ جائے گا پھر دیکھئے کتنے مقرر غائب ہو جائیں گے اسٹیج کی دنیا سے کتنے مقرر اسٹیج کی دنیا سے غائب ہو جائیں گے ابھی انوان دے کر تاریخیں لینا شروع کر دیجئے ایک سال کے اندر جاہل مقرروں سے اسٹیج پاک ہو جائے گا قوم کو جو پیغام پہنچے گا وہ ذمہ دار عالم دین کے ساتھ صحیح صحیح پیغام قوم کے ساتھ پڑے گا تو یہ اسٹیج کے علماء اور محفل میں بھی جو علماء کرام تشریف فرما ہے میں تائد چاہوں گا کہ یہ بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا تو انشاءاللہ اس پر سب مل کر کے عمل کریں اور شروع کر دیں آپ کے اندر میں جو بھی جلسہ ہو اور اشتہائی کی طرف